السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضیث طلبہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج ہم سلاسی مزید فیہ درس الاول جو کل سبق پڑھا تھا اسی کو ہم آگے پڑھیں گے لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں تاکہ ہمارا سبق پڑھنا سمجھنا آسان ہو جائے ربی یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین یا فتح یا فتح یا فتح ربی زدن علم ربی زدن علم ربی زدن علم اللہم صلی علی محمد المعالی عالی محمد المبارک وسلم حضیث طلبہ ہم نے کل سلاسی مزید فیہ کے اوزان اور اس کے کل ابواب ان کی تعداد پڑی تھی اور اس کے پہلے تین ابواب اور ان کی تقسیم پڑی تھی سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں جی بیٹا آپ مجھے بتا دیں سلاسی مزید فیہ کا کیا مطلب ہے جی بتا دیں سلاسی مزید فیہ جی شہباز جی بلکل ٹھیک ماشاءاللہ سلاسی مزید فیہ یعنی وہ افعال جن کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے سیگے میں تین سے زائد حرف تھے انہیں سلاسی مزید فیہ کہتے ہیں جی اس کے کل کتنے ابواب ہیں جی اس کے کل ابواب بارہ ہیں اور ہم ان میں سے صرف آٹھ ابواب جو کہ میں شورہ پڑھیں گے جی تو کل جو ہم نے ابواب پڑھے تھے ہوں میں سے پہلے باپ کا کیا وزن ہے جی بتا دیں شہباز پہلے باپ کا نام ہے افعال اور اس کا ماضی کا واحد مزکر غائب کا کیسے ہی بنتا ہے جی ماضی کا واحد مزکر غائب کا کیسے ہی بنتا ہے افعال ماضی کا واحد مزکر غائب کا کیسے ہی بنتا ہے جی دوسرے باپ کا نام ہے تفعیق اور ماضی کا واحد مزکر غائب کا کیسے ہی بتا دیں جی دروز ماشاءاللہ ماضی کا واحد مزکر غائب کا کیسے ہی بنتا ہے فعال اور تیسرے باپ کا نام جی تیسرے باپ کا نام مفعالہ ہے اور ماضی کے واحد مزکر غائب کا نام بتا دیجئے جی ماضی کے باہد کا وزن فعلہ ہے جی ماشاءاللہ آپ یہ نہ دیکھئے بلکل درست باب افعال تفعیل مفعلہ یہ تین ابواب کے نام ہو گئے یہ ان کے اوزان ہو گئے افعالہ فعلہ فعلہ جی تو اب یہ بتا دیں کہ ہم نے کتنے اعتبار سے تقسیم کی تھی جی بلکل درست ہم نے تین اعتبار ان کی حروف کے اعتبار سے تقسیم کی تھی اور حروف کے اعتبار سے ان کی تین قسمیں تھی پہلی قسم جن میں ایک عرف زائد تھا دوسری قسم جن میں دو عرف زائد تھے تیسری قسم جن میں تین عرف زائد تھے اب یہاں دیکھئے گا باب افعال میں افعالہ وزن ہے فا آئین اور لام اس کے علاوہ فا آئین اور لام کے علاوہ میں جو بھی ان کے فا آئین اور لام کے علاوہ کوئی بھی حرف جو ہوگا وہ زائد ہوگا تو اب یہاں کون سا حرف زائد ہے جی بالکل درست اف آلا میں حمزہ مفتوش یہ زائد ہے لیکن اس کے بارے میں آپ ذرا دیکھیں فا آلا یہ تو ویسے ہی تین حرف ہیں فا آئین لام تو یہ اس میں نہیں آنا چاہیئے تھا آپ دیکھیں ذرا تو پھر اس کو کیوں لکھ دیا اس میں سلاسی مزید فی میں حالانکہ اس میں تو تین حرف ہیں جی بتائیے جی بالکل درست میں یہ تین حرف نہیں ہیں چار حرف ہیں جس پر تشدید ہو وہ دو حرف شمار ہوتے ہیں تو اس کا جو اس میں حروف کی تعداد ہے فا آئین آئین لام پھر آئین کا آئین میں ادرام ہو گیا تو یہ فا عالہ بن گیا اس میں فا اور آئین کے دانے علیف زائد ہے اور پہلے باب میں جو مزارے کا وزن بنتا ہے وہ دوسرے باب میں جو مزارے کا وزن بنتا ہے اور تیسرے باب میں جو مزارے کا وزن بنتا ہے وہ آپ ان میں غور کریں تینوں میں ان تینوں ابواب میں جو علامت مزارے ہے وہ مضمون ہے یہاں بھی پیش ہے یہاں پر یہ علامت مزارے ہے آپ پڑھ چکے ہیں شروع میں فیلمزارے کے شروع میں جو پہلا حرف لگتا ہے اس کو علامت مزارے کہتے ہیں وہ چار علامتیں تھیں آپ نے پڑھی ہیں تو ان میں سے یا بھی علامت مزارے ہے یہاں بھی دیکھئی اور تینوں پر پیش ہے ان تین ابواب کے ایک اُسری نشانی یہ بھی ہے فیلمزارے میں کہ علامت مزارے مضمون اس کے شروع میں ہوگی اور ایک حرف زائد ہے فیلم باب افعال میں حمزہ باب تفعیل میں آئین کلمہ زائد ہوگا آئین کلمہ آئین اور فا کلمہ کے درمیان ایک حرف زائد ہوگا اور باب افعالہ میں فا اور آئین کے درمیان علیف زائد ہے تو یہ تینوں ابواب میں ایک ایک حرف زائد ہوگیا جی تو پھر میں نے آپ کو یہ کام کہا تھا کہ آپ نے پرانی وجید میں سے باب افعال کا باب تفعیل اور باب افعالہ کا پہلے ربوں میں اس کے وزن تلاش کرنے ہیں تو اب یہاں دیکھئے گا وَأَنْزَلَ تو وَأَو تو جوڑنے کے لیے آتا ہے یہ پیچھے کے لیے اس کو حرف اعتف کہتے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں تو یہ اَنْزَلَ یہ افعالہ کے وزن پہ ہے اور اس طرح جو باب تفعیل ہے یہ جو اَنْزَلَ ہے یہ واحد مذکر غائب کا ماضی کا سیگہ ہے دوسرا باب تھا باب تفعیل اور اس کا جو واحد مذکر غائب کا سیگہ بن رہا ہے وہ فعالہ کے وزن پہ بن رہا ہے اب یہاں دیکھئے یہ سوکت میں نے آپ کے سامنے جو قرآن امجید سورہ بکرہ سورہ بکرہ آیت نمبر تھرٹی ون تیس اکتیس نمبر آیت ہے اس آیت میں یہ لفظ آیا ہے اللَّمَ فعالہ کے وزن پہ تو یہ دو میں نے جو آپ کو مثالیں دی ہیں یہ اس لیے دو ذکر کی کہ یہ ماضی کا واحد مذکر غائب کا سیگہ ہے اگر ماضی کے باقی سیگہ دیکھنے ہوں تو وہ اب یہاں پر دیکھیں جیسے نزلنا یہ جو آپ کو کلیم کا سیگہ ہے تو جب ہم پوری مکمل گردان پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ یہ باقی سیگہ بھی سامنے آ جائیں گے لیکن ماضی کا واحد مذکر غائب کا سیگہ جیسے اف انزلہ تھا اور اسی طرح یہاں دیکھیں ازلام علیہیم تو باب افعال کے تفعیل کے یہ بہت زیادہ سیگہ اس میں آتے ہیں تو اگر آپ تلاش کریں گے تو اسی طرح اور بھی آپ کو پہت سے سیگہ ملیں گے اور جب ہم پوری گردان مکمل پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ حضرت یہ سارے سیگہ مکمل طور پر آپ ملیں گے جیسے آپ یہاں دیکھیں انعمتو اس کا مازیم کا واحد مزکرگائب کا سیگہ بنتے ہیں انعمہ یہ واحد متکلم کا سیگہ ہے اور مازی کا واحد مزکرگائب کا سیگہ بنتے ہیں انعمہ افعالہ کے وزن پہ تو اسی طرح قرآن وجید میں متعدد سیگے اس کے موجود ہیں بہت زیادہ بھی شمار سیگے ہیں اس لیے بیٹا آپ لوگ جو جو ہم سبق پڑھتے جائیں گے اس کو آپ ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیں گے آج ہم تھوڑا آگے پڑھیں گے اب وہ ابواب جن میں دو حروف زائد تھے ان کی تعداد چار ہے ان ابواب کے نام لکھے ہوئے ہیں لیکن ان میں سے آج صرف ہم دو ابواب کے اوزان پڑھیں گے پہلے باپ کا نام ہے تفاعل اور اس سے جو مازی کا واحد مزکرگائب کا وزن بنتا ہے وہ تفاعلہ بنتا ہے شروع میں تازائد ہے اور آئین مشدد ہے تو دو حروف زائد ہو گئے اور اسی طرح اس کا مزارے کا وزن بنتا ہے یتفاعلو اور مزدر کا وزن بنتا ہے تفاعلن تو اس کی جو ایک مثال کتاب میں ذکر کی گئی ہے وہ ہے تعالما تعالما ایک مثال جو ذکر کی وہ تعالما مزارے یتعلم قرآن امجید میں بھی ہے اور اس میں جو مزدر کا وزن ہے تعالوم تو یہ اس میں دو وہ ابواب جن میں دو حرف زائد ہیں ان میں سے پہلا بات تفاعل ہے دوسرا بات تفاعلن ہے اس کا وزن جو مازی کا واحد مزکرگائب کا سیاہ بنتا ہے تفاعلہ بنتا ہے تو ہم نے یہ پڑا تھا اصول پڑا تھا کہ ہم جب بھی وزن دیکھیں گے فا آئین لام کلمہ کے ذریعے جب بھی وزن دیکھیں گے تو مازی کا واحد مزکرگائب کا سیاہ دیکھیں گے کہ اس میں کتنے حروف ہیں اگر تین حروف ہوئے تو سلاسی مجرجت اور اگر تین سے زائد حروف ہوں گے تو وہ سلاسی مزید فی تو اسی طرح یہاں پر واحد مزکرگائب کا سیاہ بنتا اور فا اور آئین کلمہ کے درمیان علیف زائد ہے تفاعلہ اب یہاں پر دیکھیں فاعلہ یہاں بھی فا اور آئین کلمہ کے درمیان علیف زائد تھا لیکن شروع میں تا نہیں تھا یہاں پر شروع میں تا بھی ہے پھر آگے مزارے کا سیاہ یا تفاعلو اور مستر تفاعلو تو اب آج جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ نے ان ابواب سے تفاعل اور تفاعل سے قرآن جید میں مختلف سیئے تلاش کریں اور اپنے پاس لکھیں کل انشاءاللہ حلزز میں آپ کو قرآن جید کے مزید سیئے بھی باب افعال تفیل مفعالہ تفاعل ہم تلاش کریں گے اور ان کے مطلب بھی پڑھیں گے ہم نے آج ایک ہی سیاہ پڑھا ہے واحد مذکر غائب کا ماضی کا اور واحد مذکر غائب کا مزارے کا سیاہ پڑھا ہے ان تمام ابواب میں مکمل گردان انشاءاللہ حلزز آگے آ رہی ہے آپ لوگ ان ابواب کے اوزان یاد کر لیں اوزان جیسے یہاں پر اکرمہ یکرمو سر رفا یو سر رفو شارکہ یو شارکو یہ اوزان ہے انشاءاللہ حلززز پر یہ اوزان یاد کر لیں گے تو پھر آگے اس سبق پڑھنا سمجھنا آسان ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ